راجدہ باجی میری بات تو تم لکھ کے لے لو تمہاری ساس کسی صورت نہیں مانیں گی کیوں نہیں مانیں گی انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی اپنی ورزی سے کی ہے اور میں اپنے بیٹے کی شادی اپنی ورزی سے کروں گی اچھا عظیم نے ان کی بڑی مان لی تھی کیسے نہیں مانی کرتو لی حسن آرہ سے شادی اور کیا کرتے راستہ یہ امامی ایسے کفڑے پڑے ہوئے تھے تم نے اس سری نہیں کیا ابھی تا اسلام نہیں کھو امامی بالکم سلام کیا بات ہے گھر میں سکون نہیں ہے تمہیں ہر وقت یہاں آ جاتی ہو امامی آپ کو نا اس طرح اب اس سے بات نہیں کرنی چاہیے اس کا رتبہ اس گھر میں بہت اہم ہونے والا ہے کیا مطلب ہے تمہارا آدھا ورز ہے سابر یہ راشتہ کیا کہہ رہی ہے امامی آپ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے پوچھئے نا یہ فیصلہ میں نے کیا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں راحت کے بین الفت سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر دوں چل بھئی راحت میں ابھی اور اسی وقت تمہاری بہن کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگتی ہوں کیا تمہیں قبول ہے راشدہ باجی قبول ہے قبول ہے قبول ہے راشدہ یہ فیصلہ اتنا بڑا تم نے اکیلے ہی کر لیا کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا کسی کو بتایا بھی نہیں کیوں سابر عجیب میں میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا مابی ہم تو گویا تم بھی اس میں شامل تھے ٹھیک ہے اب تمہارے بڑے ماباپ تو اس قابل بھی نہیں رہے کہ اپنے بچوں کے کوئی اہم پیسلے کرنے سے پہلے ان سے مشورہ ہی کر لو خوش رہو تم لوگ لو بھئیا گئی بات آگے وہ تو صفحہ چٹ منا کر کے چینی گئی ارے بھئی ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ماشاءاللہ سے پوتے کا رشتہ تھا ہے اور ہے انہوں نے تو اپنا مو گھٹروں تک لٹکایا اور مگ گئی ہاں سے اب تمیز سے بات کریں گی میری ماں کے لئے بول رہی ہیں اب یہ الفاظ ذرا سنبھل کے اور راجدہ یہ بات بالکل خلط ہے میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں پہلے اپنے ماباپ سے مشورہ کروں گا پھر جواب دوں گا تمہاری منمانیہ حد سے بڑھتی جاری ہے بردات سے بارے میرے لئے حد ہوتی ہے یہ لوکاست اچھے سے موٹی چور کے لڈو لے کر آو اور ہر ڈبے میں نے دو لڈو ہونے چاہیے کس خوشی میں؟ کیا مطلب کس خوشی میں؟ تمہارا رشتہ تیہ ہونے کی خوشی میں پھرے تمہارا رشتہ نے عرفہ سے تیہ کر دی ہے امی کیا امی امی لگایا ہوا ہے؟ جاؤ جلدی سے لے کر آو سچ بتاؤں نا تو اس سے تو یہ خوشی برداشت نہیں ہو رہی دل جا رہا ہے کہ چیخ چیخ کر پورے محلے کو بتاؤں کہ میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ تیہ کر دیا جاؤ دیکھ کے رہے ہو کاسم جی مجھ یہ تم سے ایک بات کرنی ہے جی بولے کوئی مجھے بتاؤں نہیں رہا تم پلیس میری ہلپ کرو یہ عزین اتنے بدل سے کیوں گئے اور میرے بچے وہ مجھ سے اتنے دور دور رہتے پلیس پلیس ٹیل می what's wrong چاچی میں مٹھائی لینے کیلئے جا رہا ہوں لیٹ ہو گئے تو ہمیں گھسہ کریں گے مٹھائے کس لیے امی نے باٹنی ہے میرے حسرتوں کے مزار پہ خوشیاں منائیں گے یہ جائے گا غریبوں میں اور تمہارے صدقے کے لئے ایک بکرا بھی میں نے منگایا ہے اس کے علاوہ دس دیگے منگایاں میں نے جوانی ساتھ گزارا ہے ہم نے اور ویسے بھی حارس اس دنیا میں مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی پیار نہیں کر سکتا تمہاری جان میری جان سے زیادہ عزیز ہے مجھے بس خوش رہو سلامت رہو آمین کیا ضرورت تھی تمہاری ماں کو دس کلوں مٹھائی باٹنے کی ابھی تو بات پکی ہوئی تھی کون سا نکاح ہو گیا تھا ویسے ہی ہاتھ تنگ ہے فضول خرچی ان کو اپنی بیٹی کی خوشی منانے دے نا کیسی خوشی کہاں کی خوشی سبردستی کا رشتہ ہے یہ بس دیکھو کاسم تمہاری شادی کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں تو ہونی تھی نا اس میں تمہاری ماں کی خوشی ہے تو تم بھی اپنی دیت چھوڑ دو خاموشی تو ہو گیا ہوں تبھی تو مٹھائی بند پھائی ہیں ان کے ساتھ ارے اممہ بھی آپ کو مٹھائی دی تھی بانٹنے کے لیے آپ نے بانٹی نہیں بیسے کہ بیسے سارے دبے پڑے پیٹے میں نے کہاں بانٹنے ہیں اٹھا لو تم بانٹ دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں نے نے ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ نے کھائی ہے نا مٹھائی تو پھرینوں نے کہ اببہ میان نے مٹھائی کیوں نہیں بانٹی کم اس کم اببہ میان ساتھ لے جاتے مسجد میں اتنے سارے دوستیں انہیں دے دیتے اممی بس کرے فالتو میں بات کو بڑھائیں اور ضروری نہیں کہ جتنی خوشی آپ کو ہے اس دشتے کی سب کو مٹھائی کیوں نہیں کھائی کیا ہوگے اس لڑکے کو ہیرے جیسی لڑکے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی خاندان کی ہے خیر اپنے خاندان کی تو نہیں ہے تمہارے ردھیال سے ہے اچھا اب بس کر دے نا آپ دونوں ہم لوگ دوبارہ سے مٹھائی کھا لیتے ہیں ہاو اس دیتے ہیں ٹھیک ہے لے کر آتے ہیں مانور چیہاں کھاتی ہو یہاں پہ اہم میرے خیال سے کچھن میں کھانا بنایا جاتا ہے اور میں کھانا ہی بنا رہی ہوں یہی تو میں پوچھ رہوں یہ کام تو ہاں یہ کام تو راہت باجی کے ہے لیکن راہت باجی ابھی تک آئی نہیں ہے تو میں نے سوچا میں ہی تمہارے لئے کچھ بنا لوں یہ تو بہت اچھی بات ہے تم میرے لئے کھانا بنا رہی ہو لیکن ان کی ہیلپ کے لئے ویٹ تو کر لیتی آہ شاید وہ آج نہ آئیں یہ تم کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ گھر میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے کیسا مسئلہ وہ تائی امیر نے راہت باجی کی بہن علفت سے قاسم کا رشتہ ضائع کر دیا تھا قاسم کا رشتہ راہت باجی کی بہن کے ساتھ ہاں لیکن رشتہ تو تیہ ہو گیا تھا لیکن تائی امی کو یہ نہیں پتا تھا کہ راہت باجی یہاں کام کرتی ہیں وہ تو اس دن آرہا اور امی آئی تو انہوں نے جا کے اممہ بی کو بتایا تھا اور اب اممہ بی کے بتانے پر ہی تائی امی کو پتا چل گیا ہے تو پھر کیا ہوا اب پتہ نہیں تائی امی رشتے سے انکار کریں گے یا نہیں اس لیے رشتہ ختم ہوا نا تو قاسم کو تو بہت برا لگے گا نہیں قاسم کو برا نہیں لگے گا کیونکہ قاسم کو تو وہ لڑکی پسند ہی نہیں تھی اور ویسے بھی وہ شادی نہیں کرنا جاتا تھا وہ تو دائی امی کی وجہ سے وہ مان گیا تھا ویسے اگر قاسم کو یہ رشتہ پسند نہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس لیے رشتہ ختم کرنی ہے کہ رات باجی یہاں پر کام کرتی تھی تو لوگوں کے گھروں میں کھانا بناتی ہیں تو یہ غلط بات ہے دیکھو انسان میند کرتا ہے حلال کی روزی کم آتا ہے اور میند میں کیسی شرم ہے بلکل میری بھی یہی سوچ ہے جس کام میں محنت ہو وہ کام نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا بلکل ایسی ہی ہے خیر تم کیا بنا رہی ہو میرے لیے میں بس بنا رہی ہوں اچھا برا جیسا بھی بنے مجھے پتہ ہے کھا تو تم لوگ گئی ہاں کھا تو لو اچھا برا اور تمہارے ہاتھوں سے تو زیر بھی کھا لوں گا میں دیکھئے محبت ست رنگی پیر سے جمعہ رات ساتھ بجے صرف خرین انٹرٹینمنٹ پر